پولٹری ایڈوائزر کے چھتے لیکچر میں کوش آمدے میرا نام نجم ہے اس لیکچر کے لیے میں نے جن بیماریوں کا انتخاب کیا تھا ان کا تعلق غزائیت یا نیوٹریشن سے کا لیکن فیلڈ سے آنے والی رپورٹس نے مجھے ایڈینو پر بات کرنے پر مجبور کر دیا چنانچہ آج کا موضوع ہے ایڈینو وائرسز جن کی مختلف نو علامات کی وجہ سے فیلڈ میں اصل بیماری کو سمجھنے اور پھر اس کا تدارو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے ایڈینو وائرسز سب سے پہلے 1960 میں امریکہ میں نمہ دار ہوئے اس وقت ان کی پیدا کرتا بیماری کو سری ڈی ڈیزیز کا نام دیا گیا تھا تین دن اموات بڑھتی تھی تین دن ایک جیسی رہتی تھی اور اگلے تین دنوں میں کم ہوتی جاتی تھی علامات بہت مختلف نو تھی مثلا فلاک کا ڈپریس نظر آنا یعنی صرف نظر آنا چوزے دن بزن کمزور ہوتے جاتے تھے اور ان میں جانڈیس یا پیلیا بڑھنے لگتا تھا پھر اموات ہونے لگتی تھی آج کی تاریخ میں ہم جان گئے ہیں کہ فاول ایڈینو وائرسز کئی قسم کے ہوتے ہیں ان کو تین بنیادی گروپس میں تخصیم کر گیا گیا ہے ان گروپس کی تخصیم میں ہم آج نہیں جائیں گے صرف اتنا بتا کر آگے بڑھیں گے کہ انکلویشن باڈی ہیبیٹائیٹس جسے مختصران آئی بی ایج کہتے ہیں وہ بھی ایڈینو وائرسز کے ایک گروپ کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہائیڈرو پیری کارڈیوم ہیپیٹائیٹس سنڈروم ایچ ایچ ایس جسے انگارہ ڈیزیز بھی کہتے ہیں وہ بھی ایڈینو وائرسز کے ایک دوسرے گروپ کی وجہ سے ہوتی ہے گیزرڈ، ایلوزن، آلسریشن، سنٹرمز یعنی جی، ای، یو پیدا کرنا والے ایڈینو وائرسز کا گروپ بلکل الگ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات بظاہر علامات ایک جیسے ہونے کے باوجود امواد میں فرق ہوتا ہے کیوں کہ ان ایڈینو وائرسز کے گروپس مختلف ہیں ان کی پیترگینیسٹی مختلف ہیں آئی بی ایڈ اور ایس 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 میں یہی بنیادی فرق ہے امواد کا آئی بی ایس میں امواد ایک سے دس پرسنٹ تک ہو سکتی ہیں لیکن ایس 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 یعنی ہائیڈو، پیریکارڈیوم، ہیپی ٹائٹر سنڈروم میں امواد اسی فیصد تک ہو سکتی ہیں یعنی جو گروپ ایڈینو وائرسز کے بنائے گئے ہیں ان میں ہلاکت آفرینی ایک بنیادی وجہ ہے ایڈینو وائرسز کے ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک منتقل ہونے کا سبب وہ آبی پرندے ہیں جو موسم کے ساتھ ہمیشہ سفر میں رہتی ہیں ایڈینو وائرسز کم عمر پرندوں میں زیادہ خطرنا ثابت ہوتے ہیں ایڈینو وائرسز کی علامات لنگز، کڈنیز، لیور اور آنکھوں میں زیادہ نمودار ہوتی ہیں اور چھکور کے اندر سپلین بیوم کے اثر سے نہیں بچتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ایڈینو وائرسز کی بیماری پھیلانے کی صلاحیت پرندے کی ام اس میں قوت مدافع اور پھر ایڈینو وائرسز کی سٹرینز یہ قسم پرمانہ سے رہتی ہے اس وقت ہم ایڈینو وائرسز کی چند اہم بیماریوں پر گفتگو کریں گے ان میں سے انکلویجن باڈی ہیپیٹائٹس یعنی آئی بی ایچ ہے ہیڈرو پیلیکارڈیم ہیپیٹائٹس سنڈروم یعنی ایچ ایچ ایس ہے ہیموریجک ایڈرائٹس یعنی ایچ ای ہے ایپ جواب سنڈروم یعنی ایڈی ایس ہے اور گزرڈ ایروڈن آلسریشن جی ای یو ہے یہ سب ایڈینو وائرسز ہیں کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن ان کی سیرو ٹائپس الگ الگ ہیں ان ایڈینو وائرسز کی سیرو ٹائپس مختلف ہونے کی وجہ سے بظاہر ایک جیسی علامات والے انفیکشن میں اور اس کے ویسین میں دوسری سیرو ٹائپ جس میں بلکل ویسی علامات ہیں وہ ویسین اس وائرس پر اثر انداز نہیں ہوگی اس کی انٹی باڈیز اس کے بچاؤ کے لیے محابن ثابت نہیں ہوگی اب تک صرف فاول ایڈینو وائرس نائن سے پیدا ہونے والی انٹی باڈیز فاول ایڈینو وائرس 3 کو نیوٹرلائز کرنے میں محابن ثابت دیکھی گئی ہیں ایڈینو وائرسز مختلف نوع قسم کی علامات دیتے ہیں اور کوس مارٹر فائنڈنگز میں ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پر صرف آئی بی ایچ کی گزشتہ کئی سالوں میں مختلف سیرو ٹائپس دیکھی گئی ہیں مطلب ایک مثالاً ایٹ مطلب ڈی ٹو الیون نائن ثری ای بائی سیکس سیبن ایٹ ای ایٹ بی بغیرہ ہر سیرو ٹائپ کی کچھ علامات ایک جیسی ہیں مگر کچھ دوسری سیرو ٹائپ سے مختلف بھی ہیں اور جو کسی اور بیمانی سے مشابہت بھی رکھ سکتی ہیں مثالاً جیسے ہیموریجی انٹریٹس ہے یا انٹرسٹائنل کوکسی کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے اسی طرح انکلویجن باڈی ہیپیٹائٹس اور ہائیرو پیرکارڈیون ہیپیٹائٹس سنگرون کی علامات تقریباً ایک جیسے ہیں اگر امواد میں فرق ہے ان کی سیرو ٹائپ میں فرق ہے آئی بی ایچ میں امواد کم اور ایچ اچ ایس میں زیادہ ہوتی ہیں اب ہم الگ الگ خودا سا ذکر کر لیتے ہیں ان کا انکلویجن باڈی ہیپیٹائٹس میں یہ بیماری بریڈر فلاک کو بھی متاثر کرتی ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر امواد بھی پیدا کرے وہ اس کے اندر خاموش کنڈیشن میں بھی رہ سکتی ہے مطلب جراسیم اندر موضوع ہو مگر وہ بیماری پیدا نہ کریں ایسی صورت میں بریڈر کے انڈوں کے ساتھ یہ جراسیم چوزے تک ضرور پہنچ سکتے ہیں اور یہ انڈوں میں داخل ہو کر خود تیزی کے ساتھ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں اور نتیجہ تر انڈے کے اندر ایمبریو کی موت کا سبب بدلے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا اکثر وقت یہ انڈوں میں بھی خاموش یا انیٹیو فرنڈیشن میں موجود رہتے ہیں اور چوزے میں منتقل ہو جائے ہیں اور چوزے میں پہنچ کر یہ اپنی حالاتہ تاقریبی کا اضافہ کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ انظار اچانک ہی شروع ہو جاتی ہیں علامات کوئی خاص نہیں ہوتی اس لئے کہ اچانک وقتی میں زیادہ ٹائم نہیں ملتا کہ کچھ سنٹمز ڈیزلک ہوں پوست مارٹم میں سڈن ڈیتھ ہونے والی چوزوں میں پوست مارٹم میں شیلن ڈیور نظر آتا ہے جس پر کبھی سفید اور کبھی زرد ہیموریجک فکائی ہوتے ہیں اس میں ہائیڈرو پیریکارڈیم بھی ہوتا ہے دل اپنے سائز سے بڑا ہو جاتا ہے اور دل کی جنلی میں اسٹراؤ کلرڈ فلوڈ ہوتا ہے اب اسٹراؤ کلرڈ کا ترجمہ میں تو انگوری رنگ کا فلوڈ کہتا ہوں کیونکہ شاید وہی کلر اس سے ملتا ہے اور یہ دس ایمل تک ہو سکتا ہے دل کے جنلی کے اندر دھرا ہوا آئی بی ایس جو ہے وہ فاول ایڈینو وائرس ون کی وجہ سے بہتا ہے لیور باز اوقات بھر بھرا ہو جاتا ہے بڑا بھی ہو جاتا ہے بھر بھرا بھی ہو جاتا ہے زردی مائل ہو جاتا ہے اور سپرین چھوٹا ہو جاتا ہے اور برسہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن آئی بی ایس کے اندر برسہ چھوٹا ہو جاتا ہے آئی بی ایس کی امواد تین سے چار دن یہ زیادہ زیادہ ایک ہفتے تک رہتی ہیں اگر اس میں کوئی سیکنڈری انفیکشن ایک دوران نہ ہو جاتا ہے یہ سیکنڈری انفیکشن ہی امواد کا دورانیاں بڑھا سکتا ہے اور تعداد بھی بڑھا رہا ہے آئی بی ایس کے فلاکو میں سستی، بھوک کا نہ لگنا اور ان کے پروں کا کھڑا کھڑا نکلنا پرندوں کے کارمز اینڈ ویٹلز زرد ہو جاتے ہیں داری وقت جانڈیس ہوتا ہے تو پھر زرد ہو جاتے ہیں جبکہ پوسٹ مارٹن میں لیور اپنے سائز سے بہت بڑا نگل آتا ہے گرتے بھی زرد ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں میں جو اس کی بون میروہ ہوتی ہے وہ بھی زرد ہو جاتی ہے خون پتلا ہو جاتا ہے فارم لیول پر تو سیرو ٹائپ کی تحتیق ممکن نہیں ہوتی مگر امواد کی تعداد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئی بی ایچ کی ویکسین جو فاول ایڈینو وائرس سیرو ٹائپ ون کی ہو وہ بھی استعمال کرنے چاہیے کیونکہ ہائیڈرو پیریکارڈیم ہیپیٹائٹس سنڈروم کی ویکسین شاید اس پہ اثر نہ کریں اس کے علاوہ منٹی وائٹمن دے دینے چاہیے تاکہ صحت بحال دو آئی بی ایچ سے مشابہ بیماری کیونکہ ہائیڈرو پیریکارڈیم ہیپیٹائٹس سنڈروم ہے جسے ہم انگارہ ڈیزیز بھی کہتے ہیں یہ انیس سے ستاسی میں پہلی بار پاکستان میں کراچی میں نظر آئی تھی اور پھر شاید وہی آبی پرندوں کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلتی چلی یہ عام طور پر برائلر میں زیادہ مستان کرتی ہے امواد ایک دم اچانک شروع ہو جاتی ہیں چونکہ امواد اچانک ہوتی ہیں تو کوئی علامت بھی نہیں ملتی علاوہ اس کے کہ پوست مارٹم میں جل کی جھلی میں پانی بھرا ہوا ملتا ہے اسٹوار کلر جسے میں انگوری پانی کہتا ہوں کپڑے بھی پڑے ہو جاتے ہیں گرتے بھی پڑے ہو جاتے ہیں لیور بھی سوٹ جاتا ہے اور اس پر ہیمولیجک فکائی نظر آتے ہیں کہ بیشہ سہید اگزہ لیور کا رنگ بھی تبیل ہو جاتا ہے اور وہ بھر بھرا بھی ہو جاتا ہے یعنی گلس آ جاتا ہے جل کی جھلی میں پانی تو بھٹا ہی ہے لیکن وہ اپنے نارمل سائز سے بڑا بھی ہو جاتا ہے ایچ ایس یعنی ہائیڈرو پیریکارڈیم ہیپیٹائٹس سنڈروم کی تمام علامات انکلوجن وڈی ہیپیٹائٹس سے ملتی ہیں جس میں صرف اموات کا فرق ہوتا ہے اب اموات کا فرق تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقفے کا بھی فرق ہوتا ہے آئی بی ایش میں تین سے پانچ دن یا زیادہ زیادہ ایک ہفتے کے اندر ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے اور کئی ہفتے تک جاری رہا دکھتی ہیں یہ ہے سیرو ٹائپ کے فرق کرنے کی جائے ایچ ایس کی سیرو ٹائپ فاول ایڈینو وائرس ٹائپ فور ہے یا ایٹ ہے اسی لیے اس کی ویکسین انہی دونوں ٹائپس میں سے بنائی جاتی ہے اور انگارہ روزیز یا ایچ ایس کے اوپر انہی ٹائپ سے بنی ہوئی ویکسین زیادہ کارمد ہوتی ہیں میں بار بار اس لیے سیرو ٹائپ کا ذکر کر رہا ہوں ان کے بیماری کی ساری علامات اگر جیسے ہوتی ہیں فارم لیبل پر فارمر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہائیڈرو ہے یا آئیڈی اچھ ہے اگر وہ ہائیڈرو کی ویکسین کرتا ہے تو اس کی سیرو ٹائپ ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے وہ آئیڈی اچھ پر اثر نہ کرے اور اگر وہ بیماری آئیڈی اچھ ہے لیکن وہ آئیڈرو کی ویکسین کرے گا تو اس کی بھی سیرو ٹائپ مختلف ہیں ہے ایڈیو ٹائپ ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کی سیرو ٹائپ ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے وہ اس پر اثر نہ کرے کنڈیشنز کے اوپر ڈیفرنٹ کرتا ہے گردے صاف کرنے کے لیے جو دوائیں آتی ہیں وہ دینا اور ملٹی وائٹمین دینا اس میں موافر مطام بات کم کرتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایڈی ایس کی اگڈ ڈراب سنڈروم کی جس میں انڈوں کی پیداوار اچانک گرد جائے ہیں فلوک پیک نہیں لیتے لیئر میں انڈے کچھے شیل کے ساتھ آنے لگتے ہیں یا صرف جھلی گمان یا صرف جھلی والے انڈے آنے لگتے ہیں شیل کا کلر بھی مدھم پڑ جاتا ہے اس میں اموات زیادہ نہیں ہوتی لیکن کچھا انڈہ آنے کی وجہ سے اور پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے فارمر کا معاشی نقصان بہت ہوتا ہے کو سمارٹر میں بھی علاوہ اووری کی ساخت میں کھڑی بہت تبدیلی کی کوئی اور کچھ غیر معمولی نظر نہیں آتا ای ڈی ایس کے وائرس کو بھی یہ جو وارٹر فاؤل یعنی آبی پرندے ہوتے ہیں اور جنگی پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ای ڈی ایس کے اندر پنجروں میں کچھے انڈے زیادہ توٹتے ہیں اس میں کچھ فارمر کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ شیل کے اندر کچھ مرغیاں ہی کچھے انڈے دیتی ہیں اور دیتی رہتی ہیں اور کچھ مرغیاں ایک یا دو دن بار کچھ انڈا دینے کے بعد نوروال ہو جاتی ہیں اس لات تو بضائی صحت مند نظر آتا ہی ہے بھوک اس کی پوڑی سی کم ہو جاتی ہے ای ڈی ایس میں سفید دوجیاں ڈائریاں نظر آتا ہیں جو دراصل اووی ڈکس کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے وہاں سے اس کا مایا نکل کر بہر آ رہا ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں گزرڈ ایلیشن سمٹمز کی اسے جی ہی کرتے ہیں یہ عام طور پر بڑائلر میں زیادہ نظر آتا ہے گزرڈ موٹا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ہیموریج کی وجہ سے نکلنے والا خون سیاہی مائل ہو کر جگہ جگہ نظر آتا ہے کبھی بھرا ہوا بھی ہوتا ہے گزرڈ کے اندر لیئر میں لیگ ہرڈ مرگی میں کم عمل میں اس کا شکار ہوتی ہیں یہ بھی فاؤل ایڈینو وائرس ون کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی یہ کیفیت انکلیشن بوڈی ہیپیٹائٹس کے ساتھ بھی نظر آتی ہے پروبینٹیکلس میں بھی ہیموریج نظر آ سکتا ہے مگر اس میں سبز رنگ کا مادہ بھرا ہوتا ہے جو غیر حسن شدہ فیڈ کے ساتھ ملا بھا کبھی کبھی اگر جیل کا انفیکشن پرانا ہو جائے تو اس میں پرندے میں مسکولر ہیموریج بھی نظر آنے لگا لوگ اسے گمبروں کے ساتھ مزدج کرتے ہیں وائرسز عام طور پر زیادہ مقصان اس وجہ سے پہنچاتے ہیں کہ وہ پرندے کی قوت مدافعت کو کم کر دیتے ہیں اور کوئی بھی لوسرا انفیکشن اس پر حملہ آبار بڑاتا ہے وائرسز پر عام طور پر عدیات اثر نہیں کرتی ہیں ان کا علاج کا طریقہ بس ویکسنیشن ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خجوتی ماحول میں زندہ رہتے ہیں پرندے بساہی سے حتماد نظر آتے ہیں مگر وہ کیریئر ہوتے ہیں اور اپنی بیٹ کے ذریعے ادھر سے ادھر انفیکشن کو پھیلا دے ایڈینو وائرس کی ایک پسن رسپائریٹری انفیکشن میں بھی غیر ہوتی ہے یہ مائل رسپائریٹری ڈیزیز کہلاتی ہے اس میں امواد ایک سے دس فیصد تک ہو سکتی ہیں اس میں ہلکی خانسی بھی ہوتی ہے بغیر امواد کے ساتھ اور جو مورتہ پرندے مرتے ہیں اس میں کیٹرل ٹریکی آئیٹس نظر آتا ہے اس کے علاوہ ایک بیماری جو چکور میں ہوتی ہے اس میں اسپلین بڑا ہو جاتا ہے اور ایک خاص انداز کا ہوتا ہے جسے ماربل اسپلین کا نام دیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ایڈینو وائرس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کر لی ہے آپ کو مزید مدد ویڈیو میں نظر آنے والی تصاویر سے مل جائے گی اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سائدہ پہنچا ہے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پولٹری ایڈوائزر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلا ویڈیو آپ کو خود بخود باس آنی پہنچ جائے اس کے لئے آپ کو بیل بٹن کو کلک کرنا ہوگا دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلوم آپ دوستوں تک بھی پہنچ سکیں شکریہ موسیقا موسیقا